اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال اب سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیرہیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوویر نائنٹین میں آپ کی ریگولر کلاسز نہیں ہو سکیں جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس اپنا کمپلیٹ کورس کورس کور نہیں کر پائیں اور اگر کوئی اپنا کورس کور کر بھی لے گا تو اس کے پاس سرویجن کا ٹائم نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹس کی سہولت کو دیکھتے ہوئے تمام بورڈز نے نساب کو شورٹ کر دیا ہے سمارٹ کر دیا ہے تاکہ سٹوڈنٹس ایزی لی اپنے اگزیمز کے لیے پریپریشن کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی علم و تعلیم فرسٹ یئر کا سمارٹ سلیبس کہ آپ کا جو اینویل اگزیم ہوگا 2021 میں وہ کون سے نساب میں سے دیا جائے گا آپ کے بک کے کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کو آپ نے پریپیر کرنا ہے اور کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ نے 2021 کے اگزیمز کے لیے سکپ کر دینا ہے تو نساب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کر دوں کہ بے شک اس سال آپ کا نساب تو سمارٹ کر دیا گیا ہے لیکن آپ کے پیپرز بھی کنسپچول ہوں گے کنسپچول کا مطلب کہ آپ کے پاس بنے بنائے پسٹن جیسے پہلے امتحانی مشک میں یا کسی بھی چپٹر کے اینڈ پہ آپ کو جو ایک مشک دی جاتی ہے اس میں جو قویسٹن موجود ہوتے ہیں آپ کی زیادہ تر قویسٹن وہاں سے آتے تھے لیکن ابھی آپ کے جو قویسٹن ہوں گے وہ بلکل کنسپچول ہوں گے یعنی ان کی عبارت اور قویسٹن پوچھنے کی جو ترتیب ہوگی وہ تبدیل کر دی جائے گی تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پیپر آپ کا بے شک یہ نساب جو ہے یہ شورٹ کیا گیا ہے لیکن آپ نے پیپر کی تیاری پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ آپ کے جو شورٹ کوئسٹن یا جو ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جائیں آپ ان کو ایزی لی آنسر کر سکیں تو چلیں ابھی میں آپ کو لے کے چلتی ہوں نساب کی طرف سب سے پہلے ہم چپٹر نمبر ون دیکھیں گے کہ چپٹر نمبر ون کے ایسے کون سے موضوعات ہیں جن کو آپ نے تیار کرنا ہے اور کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے چپٹر نمبر ون کا پیج نمبر ون جہاں پہ تعلیم کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ تعلیم کا لفظ کہاں سے نکلا ہے کس لفظ سے یہ ماہوز ہوا ہے پھر نجھے تعلیم کی تعریفیں دیکھی ہیں یہ سارے آپ نے تیار کرنا ہے اور ماہرین تعلیم نے تعلیم کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے یہاں پہ چھے تعریفیں ہیں چار اس پیج پہ اور دو نیکسٹ پیج پہ یہاں پہ دی گئی ہیں یہ آپ نے سارے یاد کرنا ہے اور اوپر سے بھی پورا ٹاپک آپ نے اس کو کمپلیٹی تیار کرنا ہے تعلیم کے اناثر میں ٹوٹل چھے موضوعات ہیں یہ چھے کے چھے آپ نے تیار کرنا ہے نیکسٹ ٹاپک ہے تعلیم کا دائرہ عمل اس کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے اس سے اگلا موضوع ہے تعلیم کے وضائف آپ نے دوہزار اکیس کے لیے اس کو سکپ کر دینا ہے آپ نے یہ والا امتحان کے لیے تیار نہیں کرنا آگے ہم بڑھیں دو تعلیم کے اسالیم ہیں آپ نے یہ والا ٹاپک بھی تیار کرنا ہے تعلیم کے اسالیم سے کہ تعلیم کے ذرائع کون کون سے کس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے یہ تین ہیں آپ نے یہ تینیں تیار کرنا ہے بس بس چپٹر میں سے صرف ایک ہی ٹاپک ہے جس کو آپ نے تیار نہیں کرنا جو کہ تعلیم کے وضائف ہیں ابھی ہم بڑھتے ہیں چپٹر نمبر دو کی طرف جو کہ ہے مقاست تعلیم تو مقاست تعلیم میں آپ نے سب سے پہلے نظام تعلیم کی تعریف یاد کرنی ہے نظام تعلیم سے کیا مراد ہے اس کے بعد مقاست تعلیم کیا ہوتے ہیں مقاست تعلیم کیوں مقرر کیا جاتے ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے نیکسٹ آپکو ٹاپک ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاست تعلیم تو یہاں پہ مقاست تعلیم کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے لیکن آپ نے دو آزار اکیس کے امتحان کے لیے پہلے یہ دو موضوعات تیار کرنے ہیں روحانی اور اخلاقی ذہنی اور علمی اور اگلے دو آپ نے سکپ کر دینے ہیں اس کے بعد آپ نے آنا ہے جی پیش نمبر نائنٹین پہ اور یہاں پہ تعلیم کی اقسام دی گئی ہیں تعلیم کی دو اقسام ہیں عام تعلیم اور پیشہ ورانہ آپ نے عام تعلیم والا سارا ٹاپک تیار کرنا ہے جس میں ابتدائی تعلیم سانوی اور علا تعلیم کو بتایا گیا کہ عام تعلیم کون سی ہوتی ہے اور اس کے کون کون سے درجات ہیں دوسرا ہے آپ کے پاس پیشہ ورانہ تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم میں امتحان کے لئے آپ کے جو ٹاپک سیلیکٹ کیے گئے ہیں یعنی اس میں سے کون کون سے آپ نے تعلیم کی اقسام کرنی ہے اس میں آپ کے پاس ٹپ کی تعلیم ہے انجینرنگ کی تعلیم ہے تربیتِ اساتھا اور کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے لیکن میرا آپ کو کہنا یہ ہے کہ باقی جو چار اقسام رہ جاتی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ جب آپ کوسن لکھتے ہیں تو وہ لکھتے لکھتے بھی اتنا شارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ پہلے ہی سیلیکٹیو کر لیں گی تو پھر وہ آپ کا مزید شارٹ ہو جائے گا لہذا آپ نے یہ آٹھ کے آٹھ اقسام تیار کر لینی ہے بس جہاں تک آپ کا چپٹر نمبر دو ہے ابھی ہم دیکھیں گے چپٹر نمبر تھری کے وہاں پہ ایسے کون سے مضوغات ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ہم آ جکے ہیں چپٹر نمبر سری کی طرف تو چپٹر نمبر تھری ہے آپ کا تعلیم کی بنیادیں تعلیم کی بنیادوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور آپ نے یہ چاروں کی چاروں کرنی ہے بس ان میں آگے جو کنٹینٹ دیا گیا ہے اس کو آپ کے لئے شارٹ کر دیا گیا ہے سب سے پہلے نظریاتی بنیادیں تو نظریاتی بنیادوں میں آپ نے یہ سارا کروس کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اسلام میں تعلیم کی اہمیت یہ والا موضوع تیار کرنا ہے اور دوسرا ساتھ ذرائع علم یہ دو موضوعات ہیں جو آپ نے نظریاتی بنیادوں میں تیار کرنے ہیں اس کے بعد ہے تعلیم کی فلسفی آنا بنیادیں تو تعلیم کی فلسفی آنا بنیادوں میں آپ نے فلسفہ کا مفہوم تیار کرنا ہے اور فلسفہ کا دائرہ کار یہ والا موضوع آپ نے تیار کرنا ہے اس کے بعد فلسفہ اور تعلیم کا بہمی تعلق یہ والا موضوع آپ نے تیار کر لینا ہے پھر تیسے نمبر پہ ہے تعلیم کی نفسیاتی بنیادیں تو تعلیم کی نفسیاتی بنیادیں اس میں آپ نے تعلیمی نفسیات کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اچھا نفسیات کی تعریف الگ ہے اور تعلیمی نفسیات کی تعریف الگ ہے یہ آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے یہاں پہ تعلیمی نفسیات والا موضوع آپ نے کرنا ہے اس کے بعد تعلیم میں نفسیات کا کردار نیکس پیج میں اگر جائیں تو یہ ہے تعلیم میں نفسیات کا کردار یہ والا موضوع آپ نے تیار کرنا ہے پھر اس کے بعد ہے تعلیم کی معاشرتی اور معاشی بنیاد تو تعلیم کی معاشرتی بنیادوں میں آپ نے معاشرہ اور تعلیم کا تعلق اس کے بعد تعلیم کی معاشی بنیادیں پرشہادت کرنا ہے اور نیکس پیج پر فوائد تعلیم فوائد تعلیم میں آپ نے یہ تعلیم کی سماجی فوائد علمی فوائد اخلاف کی اور تعلیم کے معاشی فوائد یہاں تک آپ کا چپٹر نمبر 3 بھی کور ہو جائے گا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے چپٹر نمبر 4 کو تو چپٹر نمبر 4 ہے آپ کا انسانی نشنما انسانی نشنما میں جو موضوعات آپ نے کرنا ہے اس میں آپ نے بالیدگی کی تعریف نشنما سے کیا مراد ہے نشنما کی تعریف کرنی ہے پھر آگے بڑھیں تو توارش سے کیا مراد ہے اور ماحول پیراغراف تک آپ نے اس کو تیار کرنا ہے یعنی یہ آپ نے تعریفیں دیکھنی ہے کہ بالیدگی نشنما توارش اور ماحول یہ کس طرح سے انسانی نشنما پر اثر انداز ہوتے ہیں کس طرح سے انسانی نشنما کو متاثر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ اگلے جو تین پیراغراف ہیں ان کو کروس کر دینا ہے اور یہاں پر پیج نمبر 53 پر آپ نے یہاں سے شروع کر دینا ہے انسانی نشنما پر توارش اور ماحول کے اثرات کے بیت سے چند نتائج اخص کی جاتے ہیں یہ والا پیراغراف آپ نے سارا کرنا ہے اس میں یہ دو پوائنٹس بنائے گئے ہیں یہ آپ نے تیار کرنے ہیں اس کے بعد اسی پیج کے اند پر ہے نشنما کے حصول یہ سارے حصول آپ نے تیار کرنے ہیں جو کہ پیج نمبر 54 پر ہیں یہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے انفرادی اختلافات تو انفرادی اختلافات میں آپ نے انفرادی اختلافات کی تعریف یاد کرنے ہے کہ انفرادی اختلافات سے کیا مراد ہے اور انفرادی اختلافات کی نویت میں اگل جائیں تو موروسی یا پیدائشی اختلافات ان کو دیکھنے اور محولیاتی اختلافات میں آپ نے صرف اس کا فرسٹ پیراغراف کرنا ہے یہاں تک اس کے بعد ہم دیکھیں گے انفرادی اختلافات انفرادی اختلافات یہاں پہ پانچ طرح کے بتائقیں ہیں جسمانی اختلافات، ذہنی اختلافات، جذباتی اختلافات رجحنات اور صلاحیتوں کے اختلافات اور معاشی اور معاشرتی اختلافات آپ نے یہاں پہ صرف دو اختلافات تیار کرنے ہیں جو کہ ذہن اختلافات اور جذباتی اختلافات ہیں آپ نے صرف یہ دو موضوعات تیار کرنے ہیں باقی جو تین ہیں آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس ہے چپٹر وہ ہے چپٹر نمبر 5 جو کہ تعلوم کے حوالے سے لرنگ کے حوالے سے اس چپٹر میں آپ نے تعلوم کی تعریف یاد کرنی ہے اس کے لئے آپ نے جو فرس پیراغراف ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ تعلوم کی تعریف یہاں سے اس کو یاد کرنا شروع کرنا ہے اور یہاں تک کرنا ہے نیکس تعلوم کی طریقے ہیں جو یہاں پہ چار طریقے بتائے گئے ہیں آپ نے چار کے چار کرنے ہیں نیکس ہمارے پر جو question ہے وہ قوانینِ تعلوم ہے آپ نے یہ والا بھی پورا موضوع تیار کرنا ہے اور اس کے بعد تعلوم کی شرائط ہیں یہ شرائط بھی جو پانچ شرائط یہاں پہ بتائی گئے ہیں چھے شرائط یہ چھے کی چھے آپ نے تیار کرنی ہے لازٹ جو ٹاپک ہے اس چپٹر کا وہ تعلوم کے نظریات ہیں تو آپ نے اپنے امتحانات کے لیے اس کو کراس کر دینا ہے یہ والا آپ کا ٹاپک امتحانات کے لیے اس طفح نہیں رکھا گیا نیکس جو ہمارے پاس چپٹر ہے وہ ہے چپٹر نمبر 6 جو کہ معاشرہ کمیونٹی اور تعلیم کے حوالے سے ہے اس چپٹر میں آپ نے معاشرہ کی تعلیم افیاد کرنی ہے یہ پورا پیراغراف کے معاشرہ سے کیا مراد ہے اس کے بعد کمیونٹی کیا چیز ہے کمیونٹی کیا تیار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فرد اور معاشرے کی نیشن مام تعلیم کا کردار فرد کی نیشن مام تعلیم کا کردار اور معاشرے کی نیشن مام تعلیم کا کردار یہ دو موضوعات آپ نے تفصیل سے تیار کر لینے ہیں نیکسٹ آپ کا جو چپٹر ہے وہ رہنمائی اور مشاورت ہے ساتوہ باب چپٹر نمبر 7 یہاں پہ آپ نے رہنمائی کا مفہوم دیکھنا ہے کہ رہنمائی سے کیا مراد ہے رہنمائی کی قسمیں کتنی ہیں یہاں پہ تیار کرنا ہے مشاورت کا مفہوم کیا ہے اور نیکسٹ جو یہاں پہ دیا گیا وہ مشاورت کی اقسام ہے تو آپ کے یہاں پہ مشاورت کے طریقہ کار یہ والا موضوع بھی اس میں آ جائے گا اور پھر مدرسہ میں رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت و اہمیت یعنی یہ والا تقریباً پورا آپ کا چپٹر اس امتحان کے لئے رکھا گیا اس میں سے کچھ زیادہ اتنا شارٹ نہیں کیا گیا لاسٹ ہم بڑھے ہیں اپنے لاسٹ چپٹر کی طرف چپٹر نمبر ایٹ کی طرف جو کہ ہے نساب سلیبس اور درسی کتب نساب سلیبس اور درسی کتب میں آپ نے سلیبس کو تیار کرنا ہے کورس کو دیکھنا ہے اور درسی کتب سے کیا مراد ہے یہ والا ٹاپک آپ نے کرنا ہے درسی کتب کی خصوصیات کو چھوڑ کے آپ نے نیکسٹ نساب کو دیکھنا ہے نساب کی تعریف آپ یاد کریں ویسے چپٹر نمبر ایٹ میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ نساب کی تعریف کیا ہے نساب کی تعریف کے بعد آپ نے نساب کے اناثر کو دیکھنا ہے کہ نساب کے اناثر کون کون سے یہاں پہ چار اناثر بتائے گئے ہیں یہ چار کے چار آپ نے یاد کرنا ہے یہاں تک اور اس کے بعد نسابی اجزاء کبامی رابط اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے آگے اچھے نساب کی خصوصیات یہ والا ٹاپک آپ نے کرنا ہے اور پھر ہم بڑھیں گے جائزہ کی طرف یعنی امتحنات و جائزہ میں آپ نے پیمائش آزمائش اور تخمین یہ بھی کرنا ہے اور پھر لاسٹ میں جو ٹاپک آپ نے کرنا ہے وہ تعلیمی جائزے اور تخمین کی اہمیت یہ سارا موضوع آپ نے کیار کرنا ہے بس یہ تھا آپ کا شورٹس لیبس جس کو کسی حد تک سمارٹ کر دیا گیا ہے شورٹ کر دیا گیا آپ کے لئے تو آپ نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے اگر اس حوالے سے آپ کا مزید کوئی کوئی کوئیسن ہے تو آپ نے چکمنٹ کر سکتی ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ریپلائے ضرور کروں گی اللہ حافظ